بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس ویڈیو میں قرآن مجید کی خصوصیات قرآن ایک موجزہ ہے اور ہر زمانے میں سید الانبیاء سے پہلے جتنی انبیاء ہیں انہیں اس وقت کے مطابق موجزہ عطا کیا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے جادو ترکی پر تھا اس لیے ان کا موجزہ بھی لانٹھی کا دگر ہو جانا تھا یعنی واضح تھا کہ لانٹھی کا موجزہ یعنی اصا جو ان کے پاس تھا وہ اصا جو تھا ایک موجزے کے طور پر تھا یا جس آہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے طب اور بیماریوں کے علاج سے لوگوں کو زیادہ دل تشجس بھی تھی چنانچہ آپ خدا کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے ہم دیکھتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان و بیان عزت و رفضیلت کا میار تھا اس لیے اس کا بڑا موجزہ بھی قرآن ہی طے پایا دوسری طرف اسلام جیسا ہمیشہ رہنے والا مذہبی دیمی موجزے کا محتاج ہے اور قرآن پیغمبر اسلام کا ہمیشہ باقی رہنے والا موجزہ ہے قرآن کی خصوصیات ہم کہہ چکے ہیں ہر پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا موجزہ دکھائے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ ماں فوق الفطرت علم اور قوت سے رابطہ رکھتا ہے ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ہر پیغمبر کا موجزہ ایسا ہونا چاہیے جو اس زمانے کے لوگوں کی سوچ اور مشہور علم یا فن سے نسبت رکھتا ہو ہم پیغمبر اسلام کے اس موجزے کی کچھ خصوصیات پیان کرتے ہیں نمبر ایک پیغمبر اسلام کا موجزہ یعنی قرآن لوگوں کے ہاتھوں میں ہر وقت موجود ہے اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹی یا مردے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا تھا دوسرے زمانوں یا دوسرے مقاموں کے لوگوں کے مشہدے میں نہیں آسکتے پیغمبر اسلام کے موجزے کے اجزاء وہ حروف ہیں جن کی مدد سے سب سے لوگ روزانہ باچیت کرتے ہیں قرآن وہ موجزہ ہے خدا کا حکم بھی ہے کہ جبکہ دوسرے نبیوں کے موجزے ایسے نہیں تھے دوسرے نبیوں کے موجزے ایک لحاظ سے موجزے تھے لیکن قرآن کے مطابق علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جس طرح کہتے ہیں کہ قرآن پندران طریقوں سے موجزہ ہے اور علامہ طبع طبعی علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق گیارہ طریقوں سے موجزہ ہے اور ممکن ہے انہوں میں کئی دوسرے پہلوں کا بھی اضافہ ہو جائے جن کے آثار اس وقت بھی قرآن کے عدد و عددی موجزات کی تشریح کرتے ہیں اور حروف مقتعات کے بارے میں انکشفات کی صورت میں نظر آتے ہیں جو کچھ عرصہ بیشتر زہر ہو چکے ہیں اس بڑی اور مقدس کتاب یعنی قرآن میں ایک سو چودہ صورتیں چھ ہزار سے زید آیاتیں اٹھتر ہزار الفاظ خدا نے اپنی اس عظیم کتاب میں مخالفین کو بار بار دعوتی ہے کہ اس ترکشی اور تقریب کاری رویہ کے صرف جانوں کے نقصان لڑائیاں لڑنے یتیم بنانے افواہیں پھیلانے روب ڈالنے اور الزام لگانے کی بجائے تم سب باہم مل جاؤ اور اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ اے رسول کہہ دو اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں تو بھی اس قرآن جیسی کوئی کتاب کا تن پیش نہیں کر سکتے قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ کوئی صورتیں لے آؤ اس جیسی صورتیں لے آؤ ایک نہیں دس صورتیں لے آؤ لہذا سرعت بنی اسرائیل میں بھی اس طرح کہا گیا ہے کہ ان مخالفوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن تمہارا گھڑا ہوا ہے تمہاری طرف سے آئے کہہ دو کہ تم بھی اس قرآن کسی دس صورتیں لے آؤ آیت نمبر تیرہ ہے دوسری جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اگر دو تم سچے ہو تو پھر قرآن کسی ایک صورت لے آؤ جس غیر خدا کی قدرت سے چاہو مدد لے لو صورت یونس آیت نمبر اٹیس ہم ایک اور جگہ پڑھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن یا قرآن کسی دس صورتیں یا ایک ہی صورت پیش کریں اگر وہ سچے ہیں تو قرآن کسی صرف ایک ہی خبر یا بات پیش کر دیں اسی طرح اللہ نے کئی مقامات پر ایسا فرمایا دعویٰ کیا ہے اللہ کے قرآن نے دعوت دی ہے لوگوں کو اگر تم اس موجزے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ عربی زبان میں قرآن مجید اور عرب کے لوگوں کے مطابق وہ بھی عربی زبان جانتے تھے تو اسی زبان میں دعویٰ کیا کہ تم تو اہل زبان ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نبی اپنی طرف لے آیا ہے تو موجزہ نہیں ہے تو تمہیں دعوت ہے ایک مقام پر فرمایا تصورت لے آؤ پھر کہا ایک صورت لے آؤ پھر کہا ایک آیت لے آؤ پھر کہا ایک خبر لے آؤ یا کوئی اور بات جو جس طرح قرآن کے الفاظ ہیں جس طرح فساحت و بلاغت قرآن کی ہے اگر تم اس جیسی ایک آیات لے آؤ پھر آپ کو پتا چلے گا محترم سامعین و قارعین ان چار آیاتوں پر غور کریں کہ خدا نے کتنی بار یعیت دی ہے اور ہر بار لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ قرآن کا مسئل لے آؤ یعنی کوئی ایسی ہے تو لے آؤ پہلی ریایت قرآن جیسی کتاب لانے کی جگہ صرف دس صورت لانے پر اکتفا کیا ہے صورت خود کی تیہویں آیات کے مطابق دوسری ریایت دس صورت اسے بھی قطع نظر کر کے مخالفین سے یہ مطالبہ کیا ہے قرآن کیسی صرف ایک ہی صورت لے آئیں صورت یونس کی اٹریس آیت کے مطابق تیسری ریایت فرمایا کہ یہ لازم نہیں کہ ایک ہی پوری صورت لے بلکہ ہم ایسی صرف ایک خبر یا بات پر بھی راضی ہیں جو قرآن جیسی ہو صورت تو جو چوتیس آیت نمبر یہ ہے تحریک دلانے والے جملوں پر ایک نظر یعنی وہ قرآن کا مسئل نہیں لاسکتے قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ ان کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ خدا کے کلام کے برابر کوئی کلام لے آئیں بنائی نہیں سکتے نمبر دو اس میں پھر چاہے تمام انسان اور جن بھی جمع ہو جائیں سورت بنی اسرائیل میں ہے آیت نمبر اٹھاسی ہے تو اس میں ہے کہ کبھی اس طرح کی کوئی آیات یا خبر نہیں لاسکتے چاہے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں سورت بنی اسرائیل اگر تم سچے ہو جس صحب فکر اوج کچھ بلالو یہ قرآن نے پھر چیلنج کیا ہے ہم اس صدی کے تک جواب کے منتظر ہیں واقعی اس قدر ریائت اتنی تحریک اتنے دشمنوں کے باوجود کوئی جواب کیوں نہیں دیتا عربی ہماری مادی زبان نہیں ہے جو ہم قرآن کا مسئل پیج کریں عربی زبان والے کیوں خاموش ہیں ہم اسلام کے دوست ہیں دشمن کیوں نہیں بولتے اس وقت بھی ہزاروں عربی بولنے والے سوشلس اور اسلام کے سرکش مخالف عرب مالک میں بھی مجود ہیں اور ہر سال اپنے ملکی بجت کا لاکھ روپیہ اپنے نظری کی شاعت یا اسلام کے خلاف ساشن کرنے پر خرچ کرتے ہیں بین الاقوام رابطے میں بھی جس کا دامن بہت وسیع ہے تھوڑے سے ہی عرصے میں تمام دانشوروں مفقروں کو ایک سمینار مذاکرے میں جمع کر سکتے ہیں اور قرآنی گفتگو کے مثل ایک بات بنا سکتے ہیں لیکن بنا نہیں پاتے زبان کے فصی ترین لوگوں میں ہوتا یعنی عربی زبان پر پوری مہارت اور صحب علم تھے سلونی کا دعویٰ کرنے والے تھے باوجود اس کے دس سال کی عمر سے بہت جوش و محبت اہل بیعت کے ساتھ قرآن سے معنوس ہوئے ناجل برآہ میں ان کے خطبوں میں جب قرآن کی کوئی چھوٹی چھوٹی آیات آجاتی ہے تو وہ ایک خصوصی فرق کے ساتھ الگ سے چمک اٹھتی ہے خود پرغمبر اسلام کی حدیثوں میں بھی جب کوئی آیات آجاتی ہے تو ان کی دوسری باتوں سے کت ممتاز نظر آتی ہے کتان فرق ہوتا ہے یہ ہے اجاز کے معنی الفاظ بھی وہی ہیں زبان بھی وہی ہیں لیکن جمروں کا جور اہنگ اور ایسا ہے کہ چودہ صدی کے مدت میں ان جیسا ایک چھوٹے سے چھوٹا جملہ بھی نہیں بن پایا ایک طرف تو رہی یہ بات دوسری طرف ایک ان پر شخص سے ایسی باتیں کہ علم کی دنیا جتنی آگے بڑھتی ہے قرآن کی خوبیاں کھلتی جاتی ہیں خود ایک موجزہ ہے جہاں کہیں بھی جاؤ اور قرآن ہر دور میں ہر وقت قیامت ایسا موجزہ ہے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جتنی صفات نبی محترم کے موجزے میں ہیں مقدس کتاب کی ہیں کسی نبی کے موجزے میں اتنی صفات نہیں ہیں ہمیشہ رہنے والا موجزہ ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس کتاب پر عمل کریں اس کو تمام جو احکام ہیں ان کے احکام پر عمل کریں اور یہیں ہم خدا سے التجا کرتے ہیں کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اس لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے پڑھنے والے کاری جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس لیے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہے عمل اس وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھیں اس کی آیات کریمہ کے مفہوم کو بھی سمجھیں جب ہم مفہوم کو سمجھیں گے معنی کو سمجھیں گے تب ہمارے ذہن میں مسائل آئیں گے ہر چیز کا حل جو ہے اس مقدس کتاب میں ہے کیونکہ اس کتاب نے دعویٰ کیا ہے یہ وہ مقدس کتاب ہے وہ موجزہ ہے کہ اس میں دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر موجود نہ ہو جو بھی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے جس طرح بھی سوال کرنا چاہتا ہے اس کا جواب اس کتاب میں موجود ہے لہٰذا ہمیں دین اسلام مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے لہذا دین اسلام جو ہے اس کو جو اللہ نے یہ آخری موجزہ جو عطا کیا ہے قرآن کا اس موجزے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا ہم خوش قسمت ہیں کہ جس طرح ہمیں نبی سید انبیاء ملا تمام انبیاء کا سردار فرشتے کبھی سردار جو لے کر آیا وہ بھی تمام فرشتوں کا سردار اور جو موجزہ تھا جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی تمام کتب کی سردار ہے اور جس میں تا قیامت ملکہ قیامت کے بعد کے حالات مروض معاشر کے حالات پول سرات ہوگا لوگ کس طرح پریشان ہوں گے تو پھر اللہ کیا کہے گا الملک للہ الحکم للہ یہ حکومت بھی خدا کی ہے اور اسی طرح یہ حکومت خلافت تمام اللہ کے پاس آئیں اللہ اس دن اعلان فرمائے گا بتاؤ کہاں ہیں دنیا کے بعد شاہ آج دیکھو یہ تمام چیزیں میری ملکیت ہیں میں نے پیدا کی ہیں سب کچھ میرے لئے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توفیق دے ہم اس کے کتاب خدا پر عمل کریں اس کے احکام پر پورا عمل کریں اور اپنے اخری زندگی کی کامیابی کے لئے رحم وار کریں آمین سمہ آمین